گل یہ قوم جس طرح نکلے گی اور اسلامباد کی سڑکیں گواہی دیں گی یہ موٹر میں گواہی دے گا یہ لوگ گواہی دیں گے یہ سنجانی گواہی دے گی یہ گراؤنڈ گواہی دے گا کہ وہ شخص ہے جس نے نعرہ تکبیر کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا یہ قوم تمام بندوقوں توپوں ٹینکوں کے آگے کھڑی ہو گئی کہ وہ مرد مجاہداش کے رسول ہیں تو ہم سچے مسلمان سچے پاکستانی ہیں ہم بھی پاکستان زندہ بات لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ ہیں ہم اس کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں جلانے گولیاں چلانا اپنے آنسوں گیس بھی عزمانا لوگ یہاں سے نہیں اٹھیں گے ہم بلوچستان سے آئے ہیں لوگ سندھ سے آئے ہیں لوگ پنجاب کے مختلف شہروں سے آئے ہیں قیبر پختونخواہ سے آ رہے ہیں آزاد کشمیر سے آ رہے ہیں وزیرستان سے آئے ہیں کلگت بلتستان سے آئے ہیں قوم کی پہلی وہ جماعت ہے اور آخری وہ جماعت ہے جس کے ساتھ قوم کھڑی ہے یہاں پہ کہا گیا تھا کہ ایک طاقت پر بیٹھا ہوئے جو ایک فیصلہ کر چکا ہے کہ عمران خان اور اس کی جماعت بس ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی لیکن یہ قوم تھی جس نے کہا کہ کبھی بھی ہم اس طرح کے فیصلے نہیں مانتے جو آپ کو کوئی اور ڈکٹیٹ کریں اور آپ اس ملک میں کریں یہ وہ شخص ہے عمران خان جس نے مغرب میں کھڑے ہوکے میرے آقا دو جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائدگی کی یہ قوم ایسے عاشق رسول کو مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی آساملے کو میں ہو اس لین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں موجود ہوں سنجانی جلسہ گاہ میں آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں سنجانی جلسہ گاہ میں رات کے اس وقت ایک کثیر تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ موجود ہیں نوجوان موجود ہیں آرے فرند بلوچستان سے یہاں پہنچے ہیں آرے فرند کیا کہنا چاہیں گے بلوچستان کی در اسلامباد کہاں کیا کہیں گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج پوری قوم کو ایک مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسی تحریک ایک ایسی جماعت جو پاکستانی قوم کی حقیقی معنی میں دلوں کی ترجمانی کرتی ہے اس جماعت کے آپ جلسے کا دن دیکھ لیں ایسے لگتا ہے عید کا دن ہے آج لوگ جس جذبے سے آ رہے ہیں اور جس طرح پارٹی کے نغموں پہ یہ جھوم رہے ہیں ایسے لگتا ہے قوم کو آج واقعی محسوس ہو رہا ہے جلسے کی اجازت سے کہ وہ کچھ حد تک اپنی آزادی حاصل کر چکے ہیں کیونکہ وہ اس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ کانٹا لگا دیا گیا تھا جہاں پہ کہا گیا تھا کہ یہ جماعت اب اس ملک میں نہیں ہوگی جہاں پہ کہا گیا تھا کہ ایک طاقت پر بیٹھا ہوئے جو ایک فیصلہ کر چکا ہے کہ عمران خان اور اس کی جماعت بس ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی لیکن یہ قوم تھی جس نے کہا کہ کبھی بھی ہم اس طرح کے فیصلے نہیں مانتے جو آپ کو کوئی اور ڈکٹیٹ کریں اور آپ اس ملک میں کریں یہ وہ شخص ہے عمران خان جس نے مغرب میں کھڑے ہو کے میرے آقا دو جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائدگی کی یہ قوم ایسے عاشق رسول کو مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی یہ دلیر بندہ جو حقیقی معنی میں اسلام کی اور پاکستان کی بقا چاہتا ہے تم اس سے دور ہٹ رہے ہو اس کا مطلب تم کفار کی سازش کو کامیاب کر رہے ہو یہ شیطان کی چالتی جس کو ناکام اس قوم کے تمام ماؤں بینوں بزرگوں بچوں نے بنایا اور آپ نے دیکھا کہ یہ قوم آٹھ فروری کو اپنی آزادی کے لیے نکلی تھی بدقسمتی کے ساتھ طاقت اور اپنی دھندلی کا استعمال کر کے اس جماعت کے منڈیٹ کی چوری کی گئی آج چور حاکموں کو تم نے اقتدار میں بٹھا دیا آپ کے پاس طاقت تھی آپ نے اپنی قوم کو ڈرائیا آج آپ نے جس طرح ہمارے قوم کے ماں و بینوں کی ویڈیوز ریکارڈ کی اس مریم نواز اور نون لی کی پوری بنیاد اس ویڈیو کی بنیاد پہ ہے تو اپنے خوفیہ کیمرے لے آؤ اور جلسے سے ایک دن پہلے جلسہ گاہ دیکھو آپ شرم سے ڈوب مروگے کہ قوم کس طرح جذبے اور جوش کے ساتھ ایک دن پہلے یہ پندال بھر چکی ہے تو سوچو کل کیا سما ہوگا سوچو کل کیا جذبہ ہوگا آپ محسوس کرو